موسیقی آج جو عدالت نے اظہار برمی کیا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کے علاوہ جو کرونا ویکسین کے حوالے سے بڑی پیش رفت ریپورٹ جو سامنے ہے یہ جس میں وفا کی حکومت لنے موہدے کی ہے مختلف جو کمپنیوں کے ساتھ مختلف بینکس کے ساتھ وہ کتنی ویکسین ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اپ ڈیٹ رکھنی ہے اور اس کے بعد سی این جی سیلینڈرز کا جو غیرمیاری سی این جی سیلینڈرز مختلف گاریوں میں نصب کیا جاتے ہیں ان کی تنصیب ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور خاص طور پر کراچی کا سب سے بڑا ہسپتال جو کہ نائی سی وی ڈی جو کہ بلکہ پورے ملک کا سب سے بڑا ہسپتال ہوگا جو کہ لوگوں کو غریبوں کا مختلف علاج فرام کرتا ہے اس حوالے سے ان کے جو افسران ہیں ذمہ در آنے وہ جو ایک بار پھر نیب کے شکنجے میں آ چکے ہیں اب بری زمانت کی درخواست سے ان کی خارج ہوئی ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا جو کرونا ویرس کے حوالے سے جو درخواست دیر کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں اس میں آج جو وفا کی حکومت کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفا کی حکومت نے جو مختلف جو ادارے ہیں ان سے جو ہے انہوں نے ایک مہدہ کیا ہے مہدہ کی روشنی میں جو غیر منصفانہ تقسیم ہوگی ایک تو اس کی کی جائے گی کرونا ویکسین کی اس کے علاوہ جو زیاد قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی جو ہے بہتری آگی اور جو قیمتیں کرونا ویرس کی زیادہ ہیں ویکسین کی اس میں کافی کمی آگی وفا کی حکومت کی جانب سے ایک مکمل تفصیلات ایک جامع ریپورٹ عدالت میں رکھی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے ویکسینیشن کے لیے ایک سو پچاس میلین ڈالر مقتص کی ہے جون سے جو دسمبر ہے دوہزار اکیس تک بیس فیصد جو ملک کی آبادی ہے اس کو ویکسین لگا دی جائے گی اور ریپورٹ کے مطابق بیس پچیس لاک ساٹھ ہزار ویکسین جو ہے اب تک پاکستان کو محصول ہو چکی ہے اور مزید پچاسی لاکھ ویکسین جو ہے اپریل اور اس کے علاوہ مائی میں آ جائے گی اس سلسلے میں ورلڈ بینک ایشیای ترقیاتی بینک اور اس علاوہ جو دیگر مختلف ادارے ہیں ان سے حکومت کے مہدے جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور دسکت بھی ہو چکے ہیں اور اس دسکت ہونے کے بعد تمام جو ویکسینیں اس شیڈیول کے مطابق جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ آ جائے گی اور اب تک جو بتایا گیا ہے کہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے اور جو ایڈیشنر آٹارنی جنرل ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے جو دسیاب ہیں مختلف حسب تعلوم ہیں کراچی میں پاکستان کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر سینٹرز بنا دیئے گئے ہیں لیکن لوگ ویکسین لگوا نہیں رہے بدکسمتی ان کا یہی کہنا تھا کہ بدکسمتی ہے عمر کا تائین بھی کر دیا گیا ہے کہ فلاں عمر سے لے کے فلاں عمر تک یعنی کہ ساٹھ سال کی عمر تک بلا تفریق شہری جو ہے ریشٹیشن کروانے کے بعد اپنی نمبر آنے کے بعد ویکسین لگوا سکتے ہیں لیکن اب تک جو ہے لوگ آنی رہے اس پر عدالت نے بھی سوالات اٹھا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو خاص طور پر ویکسینیشن کے لیے جو اس کی قیمت مختص کی گئی ہے پرائیویٹ اسپتالوں کی جانب سے اس کے اوپر بھی عدالت نے سوالات اٹھا ہے اور کہا ہے کہ جیسے محمد ری مزر صاحب نے یہی بھی کہا کہ کتنی ویکسین امپورٹ کی جاری ہے اس کی تفصیلات عدالت میں بتائی جائے اور اس کے بعد پھر اس کا جو اصل کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ویکسین لگائی جائے اور اس کے بعد جو شہری ہیں کیونکہ کافی پریشان ہیں اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ وہ مل کر اس کے علاوہ جو ڈبلیو ایچو ہے ان کے ساتھ مہدہ ہونا چاہیے اور جو قیمتوں کا تائین ہے ڈبلیو ایچو کی قیمتوں کے مطابق ڈریب کی قیمتیں ہونی چاہیے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے اب ڈریب سے اس معاملے میں جو آج یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد عدالت نے تین ہفتوں میں تفصیلی ریپورٹ مانگی اور کہا ہے کہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کو مزید تیز ہونا چاہیے اور شہریوں کو بلا تفریق ویکسینیشن لگائی جانی چاہیے اس کے علاوہ جو سیلنڈرز ہیں خاص طور پر غیرمیاری سیلنڈرز جن کی تنصیب ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آئیروز نہ صرف سکول وین میں جو بچوں بچے سفر کرتے ہیں ان میں آئیروز دھماکے ہوتے ہیں نہ صرف ان میں دھماکے ہوتے ہیں بلکہ جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی غیرمیاری سیلنڈرز کی تنصیبات کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے گاڑیوں میں دھماکے ہوتے ہیں شہریوں کی اموات ہوتی ہیں اس میں عدالت نے جو نئے موٹر وہیکل آڈیننس تھا اس میں ترمیم کی ترمیم کا حکم دیا تھا اب تک تاخیر کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے آج برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کابینہ نے جو محکمہ قانون تھا انہوں نے کہا کہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے لیکن اسٹیننگ کمیٹی کا جو جائزہ اجلاع سے وہ ہونا ہے لیکن حتمی جو اس کی منظوری نہیں ہو سکی ہے جیسٹس محمد علی مظر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خام خواہ جو وقت ضائع کیا جا رہا ہے اس طرح وقت ضائع نہ کریں اور رولز اور پروسیجر کے تحت ایک مہینے کے اندر اندر یہ تمام معاملہ جو کر لیں اور اس کی جو قوانین ہے اس میں ترمیم کر لیں اور اسمبلی اس معاملہ کب تک جو ہے وہ پیش رفت کرے گی اسمبلی میں یہ معاملہ کب تک اٹھایا جائے گا اس کی حتمی تاریخ بھی بتا دیں اور عدالت نے کہا کہ یہ کمیٹی میں کب تک رکھا جائے گا اس کی بھی تفصیلات بتائیں تو محکمہ قانون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک مہینے کا وقت دیں اور ایک مہینے کا اندر اندر جو ہے موٹر آڈیننس جو ہے اس میں ترمیم کر کے ریپورٹ پیش کی جائے گی اب عدالت نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ ایک مہینے کا اندر جو یہ آڈیننس سے اس میں ترمیم کریں اور عدالت نے حکم رامے میں کہا ہے کہ پولیس جو ہے غیر میاری سلنڈرز کی خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھے پرائیویٹ ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ کسی میں بھی کسی کو بھی ریایت نہ دی جائے اور یہاں پر بلا تفریق جتنے بھی غیر میاری سلنڈرز سے ان کو نکال دیا جائے اور گاڑیوں سے HDIP سے جو غیر تفریق شدہ سلنڈر ہیں ان کو نکال دیا جائے اور عدالت نے اور بھی اس معاملے میں بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ جو حکومت ہے اس میں میکنزم کے تحت اس معاملے کو نہیں چلا رہی جس کی ویسے ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور اگرہ سے بھی ایک میکنزم بھی طلب کیا ہے کہ جو غیر میاری سلنڈرز کی تنصیبات ہیں اس حوالے سے اگرہ کیا اقدمات کر رہا ہے اس کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے عدالت میں پیش کی جائے اس میں عدالت نے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے اور اب ایک اور بڑی خبر ہے وہ خبر ہے نائی سی وی ڈی میں کرپشن نائی سی وی ڈی کے کرپشن کے حوالے سے جب ہم نے تفصیلات سامنے رکھی اس کو بلا تفریق جس طرح جو نیپ کی کاروائی تھی چھاپے سے لے کے کال اپ نوٹس سک اور تفتیش اور پیش رفت ریپورٹ کے حوالے سے میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے رکھی اور کوشش کی کہ کسی کی عزت کو اچھالے بغیر اس کی ساکھ کو متاثر کیے بغیر جو نیپ کی کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کئی دفعہ یہ چیز کو باور کرا چکا ہوں کہ انتظامیہ میں سے چاہے وہ ندیم کمر صاحب ہوں اس کے بعد حیدہ روان صاحب ہوں ڈاکٹر ناصر اللہ ملک صاحب ہوں یا انتظامیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری کوئی ذاتی ان سے نہ تو کبھی ملاقات ہوئی ایک دو دفعہ حیدر صاحب سے ضرور ہوئی لیکن کوئی مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن جو عدالت میں کاروائی ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ظاہر ہے وہ کسی کو اچھی لگتی ہوگی کسی کو بری لگتی ہوگی لیکن وہ بلا تفریق ہوتی ہے اور نیپ کی کاروائی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج گزشتہ کئی روز سے جو نیپ کی جانب سے کہا جا رہا تھا نیپ کی تفتیشی افسران کی جانب سے کہ ملزمان عدالتی حکم کے باوجود جو ہے وہ تحقیقات میں تامن نہیں کر رہے اور جب عدالت نے بھی ان کو کہا کہ چار چار ملزمان جو ہے جائیں اور نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیچ ہوں اور اس کے بعد جو نیپ ان سے سوالات کرتا ہے اس کو جواب دیں نیپ چونکہ گرفتار نہیں کر سکتا تھا ان کو اور اس کے بعد پھر جائیں اور اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا ہے جو شباہد نیپ کو چاہیے وہ فرام کریں نیسی ویڈی اور پیپس پارٹی کے حکومت کی جانب سے بارہ حق کہا گیا کہ نیسی ویڈی کو نیپ جو تنقید کر رہا ہے ان کو ان کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے نیسی ویڈی اسپتال اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو عدالت نے بھی یہ کہا کہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے بہتر کام ہو رہے تو جو نیپ کو جو ریکوائر چیزیں تھیں جو ریکوائر تھیں وہ آپ پیچ کریں اور تحقیقات کریں اور ظاہر ہے جب اچھا کام ہوگا اگر بری چیز نہیں ہوگی کسی انہیں کرپشن نہیں کی لوٹ قصود نہیں کی پیسہ غبر نہیں کیا زکاة فطرے کا اور اس کے علاوہ جو مریضوں کی علاج کے لیے آتا تھا تو ظاہر ہے ان نیپ اس میں کوئی کاروائی نہیں کر ساتا تھا لیکن وہ تحقیقات میں تعاون کرنے کے بجائے نیپ سے ملزمان نے ندیم کمر صاحب سے لے کے نیچے تک کتنے بھی ملزمان پندہ سولہ تھے انہوں نے الٹا نیپ کے جو تفتیش شیف صرف تھے اس پر عدم اتمنان کا اظہار کیا اور ایک لیٹر ساتھ لے کے گئے جب تک تفتیش شیف صرف تبدیل نہیں ہوتے تو تب تک یہ کاروائی جاری رہ گی حالانکہ سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیپ کے چیئرمین نے اس معاملے میں جب یہ شور سرابہ ہوا تھا تو انہوں نے مداخلت کی تھی اور یہ کیس اسلام بات ٹرانسفر ہوا تھا انہوں نے جائزہ لیا کہ جائزہ لینے کے بعد یہ اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ نیپ کے جو تفتیش شیف صرف تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے اور جو ایک بہتر انداز میں تفتیش اور ایک پروفیشنل جو تحقیقات تھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہے تھے تو وہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے اس ویسے دوبارہ اسی تفتیش شیف صرف کو کہا کہ آپ تفتیش بلا تفریق جاری رکھیں اس کے بعد جب یہ تحقیقات میں سامنے نہیں آ رہے تھے تو عدالت میں تفتیش شیف صرف کی جانت سے ریپورٹ رکھی گئی ایک درخواست دی گئی کہ عدالتی حکم کے باوجود یہ تعاون نہیں کر رہے لہٰذا ان کی زبارت منسوب کریں اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیں تاکہ اس معاملے کی مزید ہم تحقیقات کر سکیں چانبین کر سکیں کیونکہ تنخواہوں کی مد میں اربو روپے جاری ہو چکا ہے جیسے حیدر اوان صاحب ہیں یہ ایک منیجنگ کنسٹرٹر نے لیکن ان کے آج تک ہماری ذرائق کے کہنا ہے کہ کسی بھی معاملے پر دسکت نہیں ہے لیکن وہ بیس بائیس لاکھ روپے تنخواہ وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ میرٹ پر ہے نہیں ہے اس حوالے سے بھی اب تک جو ہے وہ جو الزامات ہیں ان کے اوپر اس میں وہ سامنے چیز نہیں رکھی انہوں نے کہ وہ میرٹ پر ہے ان کی کوالیفیکیشن کتنی ہے وہ جو میڈیا جو منیجنگ کنسٹرٹرن کے طور پر ان کو رکھا گیا ہے اس حوالے سے اب تک وہ شواہد پیش نہیں کر سکے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اس طرح اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ الزامات اپنے اوپر جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے عدالت کے حکم کے باوجود رکھنے میں ناکام رہے ہیں جس کے اوپر آج عدالت ہیں جو بارہ ملزمان ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں میریجنگ کنسٹرٹرن ہائیدر آوان نصرلہ ملک صاحب ہیں رجیہ عروج صاحبہ ہیں اس کے علاوہ کریم صاحب ہیں جبران بن یوسف ہیں مقصود رحمان ہیں سوبیہ اختر اسم رضا محمد فیصل سمیت دیگر کی جو عبوری زمانت تھی عدالت نے ریکال کی زمانت خارج کی ہے کیونکہ یہ مسلسل عدالت نے کہا ہے کہ یہ تفتیش کے باوجود عدالت کے حکم کے باوجود یہ نیب سے تعاون نہیں کر رہے تھے اس لئے عدم تعاون کے اوپر ان کی زمانت خارج کی گئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر ہیں جس میں ندیم کمر صاحب ہیں چیئرمن نائی سی ویڈی عزرہ مقصود صاحبہ اور داور حسین صاحب ان کی زمانت کی جو درخواست ہے اس میں مزید آگے جا کے عدالت میں سننا ہے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو زمانت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی لیکن جن کا نام میں پہلے لے چکا ہوں ان کی زمانت مصرد ہوئی ہے جو نیب کے تفتیشی افسران جو پرسیکیٹور اور تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو کہا گیا کہ نیب نے نہ تو سوالوں کے جواب دیئے بلکہ تفتیشی افسر کے تبادلے کا مطالبہ کیا اور جس طرح حیدر عوان صاحب کو اسیار کے بغیر ملازمت پر بھرتی کیا گیا اس کے علاوہ ندیم کمر صاحب نے جو دیگر ملازموں کو رکھا بھاری تنخواہوں کے پر وہ بھی مختلف نویت کی جو ملازمتیں تھیں اس میں اسیارات دیئے جو اس کی کیٹیگری بھی انہوں نے جو اس کا پیٹرن تھا جیسے کسی کی آٹھ سال کا تجربہ چاہیے تھا تو جس بندے کو رکھنا چاہیے تھا چاہتے تھے وہ اپنے سفارش کے اوپر کسی کی سفارش کے اوپر تو وہ اس کا میرٹ انہوں نے اسیار میں آٹھ سال لکھا اور کسی کا تجربہ جس کو رکھنا چاہتے تو اس کا تین سال تھا تو اسیار میں انہوں نے تین سال تجربہ دیا تو اس رہا انہوں نے غیر ضروری فائدہ دیا اور خیراتی اسپطال سے چند سالوں میں ارمو روپہ تنخواہ کی مد میں وصول کیے اور بار بار کہنے کے باوجود بار بار کال اپ نوٹس کے باوجود نہ تو محکمہ سہت سن نے تعوون کیا اب نیب ان ملتمان کی جو گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہا ہے کیونکہ یہ عدالت نے کہا تھا کہ آج ہی فیصلہ سنائیں گے گیارہ بجے سمات کے بعد تو اس کے بعد جب یہ فیصلہ سنائے گیا تو یہ تمام جن کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں وہ موجود نہیں تھے تو اب نیب کی ٹیم نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ کوش ہیں تیز کر دی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر یہ گرفتاری سے بچنا چاہیں گے تو ظاہرے پھر یہ آگے جا کر سپریم کورٹ سے زمانت لے ساتھ لیکن نیب کے پاس کافی ٹھوز شواہد موجود ہیں اور بروپے جاری ہوتا ہے میں پہلے بھی آپ نے اس میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں شاید واحد یہ ہسپیٹل ہوگا جو غریبوں کا بار بقت اور مفت علاج کرتا ہے جو کہ پریویٹ ہسپیتالوں میں لاکھوں کی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود علاج نہیں ہوتا یہاں پر جو نائی سی ویڈی ہے دل کے ہسپیتال ہے یہاں پر میاری علاج ہوتا ہے لیکن الزامات بڑے سنگین نویت کے ہیں اب امید کرتے ہیں کہ شاید یہ تامن کریں آپ کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح کسی اس کو ہسپیتال کو نقصان بھی نہ پہنچائے کیونکہ ہسپیتال کو اگر نقصان پہنچتا ہے پریویٹ ہسپیتالوں میں ان کو دھکے کرنے پڑیں گے یا پھر بہت زیادہ لوگ موت کے موہ میں چلے جائیں گے اور نائیب کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے ہسپیتال کو نقصان پہنچے اور انتظامیاں بیچ آتی ہے کہ کسی طریقے سے چلتا رہے بہرالی یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے اور آگے جاکی بڑی اس کی مشکلات مجھے لگ رہا ہے کہ ہوں گی جس طرح ان کےوں پر الزام ہیں اور اس میں الزامات کا دفاع نہیں کر پا رہے جو نائی سی وی ڈی کی انتظامیاں ہے اس کے علاوہ جو خاص طور پر ڈاکٹر تارک شیخ صاحب ہیں انہوں نے کمپلین کی تھی نائب کو اس میں کرپشن کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا تھا اس کے بعد ان کے اوپر بھی مقدمات درج کیا گیا کچھ مقدمات میں بری بھی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد حیدر عوان صاحب کی جو ملازمت تھی اس کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا آج بھی حیدر عوان صاحب کی ملازمت کے حوالے سے نائیم اقبال صاحب نے کہا کہ ان کو سندھائی کورٹ نے مطل کیا تھا اور اس کے باوجود وہ آتے ہیں جوب انجوئے کر رہے ہیں مرات لے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو حکم دیا جائے کہ وہ آفیس نہ آیا کریں تو عدالت نے آج اپنے ریمارکس میں یہی کہا ہے کہ جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک حیدر عوان وہ اپنے آفیس نہیں آئیں گے لیکن اب اس کے بعد ہی ایک اس کیس کی سماعت ہوئی تھی جو نائیم کے کیس میں اب بری زمانہ تھی تو اس میں جو ہے وہ ان کی زمانہ تخارج ہوئی ہے ظاہر ہے اب وہ کس طرح آفیس آئیں گے وہ آپ خود اس طرح سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑی اور خاص خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں پورے ملک میں جس طرح مہنگائی اروج پر ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں خاص طور پر حکومت ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو روک تھام کریں اور اس کے حوالے سے جو درخواست گزار ہے محمود اختر نقوی صاحب انہوں نے سندھائی کورٹ میں درخواست دیار کی تھی کہ عشاء خردونوش کی کمتو میں بے شمار بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن اس کمتو کو ناتو کی کنٹرول کیا جاتا ہے اور دوسری جو چیزوں کی قلت ہے وہ مزید زیادہ بڑھ چکی ہے تو عدالت کی جانب سے بار بار نوٹس جاری کرنے کے باوجود نہ تو وفاقی حکومت سے جواب جمع کرائے جا رہا ہے اور نہ اس صوبائی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرائے گیا ہے عدالت نے جو اسیسٹن ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے شہر جہار مہر جو پہلے مسلسل کیس کی سمات پیروی کر رہے تھے صوبائی حکومت کی جانب سے آج نئی ایک وکیل صاحبہ سرکاری جو سندھ حکومت کی وکیل صاحبہ تھی وہ پیش ہوئی جس پر عدالت نے کہا دوئے کہ آپ کو تو ایک بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے اس کیس کا پتہ نہیں جو کہ وکیل کے سمجھ چکا تھا اس کو اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ جو انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک عوام کی فلاہ و بیبود کے معاملہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک تو سرکاری وکیل تھے ان کا تبادلہ آئیروز کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر سادہ سا معاملہ ہے کہ تحریری طور پر بتائیں کہ جو مہنگئی ہے اس کی وجہ اصل کیا ہے اور اس کے بعد اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی روک تھام کیلئے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اس طرح یہ وقت کا زیاق کیا جا رہا ہے کہ سرکاری وکیل پیش نہیں ہوتے اور بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہیں جمع کر رہا ہے تو اس طرح یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا تو اب اسسسنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ ہم نے متعلق محکموں کو لگ دیا ہے کہ وہ محکمیں مہنگئی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس کو یقینی بنائیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت میں ریپورٹ پیش کریں گے اب عدالت نے تین ہفتوں کی ان کو ٹائم دیا ہے کہ تین ہفتوں کے اندر اندر مہنگئی کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی مہنگئی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا اقدامات کیا کیے جائیں گے اس کی تفصیلات جو پیش کی جائیں درخواست گزارنے کہا تھا ایک دودھ جو فی لیٹر ہے وہ 140 روپے مقرر کر دیا گیا ہے فروخت کیا جا رہا ہے حکومت نے 94 روپے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو دیگر عشاء خردونوشے اس کی قیمتیں بھی بے شمار اضافہ ہو چکا ہے اس کو حکومت جو ہے وفا کی صوبائی اور اس کے علاوہ لوکال گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے اس لئے ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیا جائے یہ اہم ترین خبریں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی آپ امید کرتا ہوں یا آپ کو عدالتی خبریں جو میں اپنے یوٹیوب چینل پر رکھتا ہوں شیئر کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گی اور آپ مزید بھی خبریں خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز اور ویوز شاید اسے دیکھتے رہیں گے